اسلام علیکم آج میں آپ کو آلو چیز کی سٹفنگ کے ساتھ افغانی فطیر بنانا سکھاؤں گی تو آئیں اس کو اب ہم بنانا شروع کرتے ہیں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کا لال بٹن دبانا نہ بھولیے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس ضرور کیجئے گا تاکہ لیٹس ویڈیوز آپ کو مل سکیں ویڈیوز اچھی لگیں تو لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ افغانی فطیر بنانے کے لئے ہمیں سٹیپ ون میں اس کا ڈو تیار کرنا پڑے گا اس کے لئے ہم نے لیا ہے دو کپ میدہ لیا ہے فریش میدہ چاہیے ہوگا دو ٹی بل سپون اویل چاہیے ہوگا پاک تی سپون نمک لیا ہے ون ٹی بل سپون فریش ہیسلی ہے اور ٹو ٹی بل سپون پسیوی چینی نیم گرم پانی چاہیے ہوگا جو اس کو جتنا ضرورت ہوگا دو کو تیار کرنے کے لئے اب ان سب چیزوں کو ہم اس میں میدے میں شامل کریں گے اویل نمک یزڈ اور پسیوی چینی ان سب چیزوں کو ہم مکس کر لیتے ہیں اچھی طرح سے پہلے یہ بہت مزیدار افغانی پراتھے تیار ہوتے ہیں یہ تین چار طرح سے تیار ہوتے ہیں آج میں آپ کو آلو کی فیلنگ کے ساتھ بنانا سکھاؤں گی ایک ہوتا ہے کیمے کی فیلنگ کے ساتھ اور ایک ہوتا ہے صرف پیاس کے ساتھ آج میں آپ کو آلو کا پراتھا یہ بنانا سکھاؤں گی اس کو ہم نے مکس کر لیا ہے اچھی طرح سے اب اس میں ہم تھوڑا تھوڑا کر کے پانی شامل کریں گے جتنا ہمیں چاہیے ہوگا اس آٹے کو ہم نے بہت زیادہ سکھ بھی نہیں گوننا اور بہت نرم بھی نہیں گوننا اس کو تین سے چار منٹ تک اچھی طرح ہم گون لیا ہمارا آٹا اچھی طرح سے گوندا گیا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا آئل لگا دیں گے تاکہ اس کی جو سرفس ہے وہ سخت نہ ہو اب اس کو ہم نے آٹے کو کور کر کے آدھے گھنٹے کے لیے ہم نے اس کو ریس دینا ہے تاکہ یہ ہمارا جو ڈو ہے وہ اچھی طرح سے رائس کر جائے اس کو ہم آدھے گھنٹے کے لیے ریس دیتے ہیں آفانی فتیر بنانے کے لیے step 2 میں ہمیں فلنگ کے لیے جو چیزیں چاہیے ہوگی میرے لیے ہیں آدھا کلو آلو ان کو واش کر کے ان کو بوائل کر لیا ہے اور ان کو اچھی طرح سے نرم کرنا ہے آدھا کلو وائلڈ آلو ہے ایک میں نے بڑی سائز کی پیاز لی ہے جس کو میں نے پتلا پتلا سلائس میں کٹ لیا ہے ایک کپ موزریلا چیز چاہیے ہوگی شریڈ دو ٹیبل سپون کٹاوہ ہرادھانیا تین سے چار ٹیبل سپون ہمیں مکھن چاہیے ہوگا چار ٹیبل سپون ہمیں فریش دو چاہیے ہوگا دو ٹیبل سپون بری کٹیوی ہری مرچیں ون ٹی سپون سوکا دھنیا چاہیے ہوگا پساوہ ون ٹی سپون کٹیوی لال مرچ ون ٹی سپون بھونا کٹاوہ سفید زیرا ون ٹی سپون ناماک اور ہاف ٹی سپون اجوائن اب سب سے پہلے ہم ان آلو کو اچھی دا سے میش کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں یہ سارے مسالے شامل کریں گے یہ سپیشلی بچوں کو تو بہت ہی آلو کے جو بنتے ہیں یہ افغانی نان پسند آتے ہیں بڑے بھی شوق سے کھاتے ہیں آپ اس کو دہی کے ساتھ رائتے کے ساتھ چٹنی کے ساتھ بہت ہی مزیدار لگتے ہیں ہالو کو ہم نے اچھی دا سے میش کر لیا ہے اب اس میں ہم اپنے سارے سپائسز ڈالیں گے سوکا دھنیا اجوائن نمک مرچ آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں جب آپ گھر پہ بنائیں تو آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ جتنا پسند کرتے ہیں نمک مرچ آپ اتنا ڈالیں ہری مرچے بچے اگر کھا رہے ہیں تو ہری مرچے آپ کم بھی ڈال سکتے ہیں ہرا دھنیا موزریلا چیز موزریلا چیز بھی آپ اپنی مرضی سے جتنی ڈالنا چاہیں آپ ڈالیں اور پیاس پیاس کا باری کٹا جانا وہ بہت ضروری ہے کیونکہ موٹے پیاس سے پھر روٹی جو ہے وہ صحیح طرح سے بنتی نہیں ہے بیلی نہیں جاتی اب اس کو ہم اچھی طرح سے سب چیزوں کو مکس کر لیں گے اب اس دو کو آدھا گھنٹہ گزر چکا ہوا ہے اب اس کو ہم نکال لیں گے یہ دیکھیں کتنا اچھا رائس ہو گیا ہے اب اس کو ہم نے بیل لینا ہے تھوڑا سا ہم میدہ ڈسٹ کریں گے اور اس کو ہم بیل لیں گے اب یہ آپ کے اپنے مرضی ہے کہ آپ اس کو کتنا بڑا رکھنا چاہتے ہیں چھوٹی بنانا چاہتے ہیں یا بڑے سائز کے پراتے ہوں جو بھی آپ کا دل کریں آپ اس کو بنا سکتے ہیں اب اس کے ہم نے equal تین سائز کے یہ ہم نے پیڑے بنا لینے ہیں اس طرح سے اور ان کو ہم نے بلکل پتلی روٹی کے طرح بیل لینا ہے یہ جھٹ پٹ تیار ہو جاتے ہیں اتنا ٹائم نہیں لگتا اب اس کو ہم بیل لیں گے تھوڑا سا ہم میدہ ڈسٹ کرتے ہیں میں آپ کو یہ جو افغانی فیٹرز ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں گی دو طریقے سے آپ کو اون میں بھی بنانا سکھاؤں گی اور جن کے پاس اون نہیں ہے ان کو بھی جو اس کے بغیر بنا سکیں easily وہ بھی بتاؤں گی تاکہ کسی کو کوئی پریشانی نہ ہو جب جس کا دل کرے وہ آسانی سے ان کو بنا لیں گھر پہ اس کو ہم بالکل پتلا بیلیں گے جتنا ان کو ہم بیل سکتے ہیں پتلا اب یہ ہم نے بالکل پتلی سی روٹی بیل لی ہے جتنی پتلی ہو سکے اتنی ہی اچھی بنتی ہے یہ اب اس کے اوپر ہم نے یہ جو میلٹڈ مکھل لیا ہے اس کو ہم سارا اس کے اوپر لگا دیں گے یہ اچھی طرح سے اگر آپ مکھل نہ لگانا چاہیں یا نہیں ہو اس ٹائم گھر پہ آپ اس کے اندر گھی بھی لگا سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ مکھل ہی لگائیں اس سے یہ ہے کہ اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے اس طرح سے ہم سارا اس پہ مکھل لگا لیں گے سائٹس پہ بھی اس طرح سے اب یہ جو ہم نے اس کی پھلنگ تیار کی ہے آلگوں کی اب اس کو ہم اس کے اوپر ڈال کے اچھی طرح سے بلکل پتلی سی لیئر کر کے اس کو ہم پھلا دیں گے اس طرح سے ہر جگہ اس کو ہم سپریڈ کر دیں گے پتلا پتلا اسی لیے میں نے بتایا تھا جو پیاز ہیں ان کو آپ بلکل باریک کاٹیں باریک لچھے والا پیاز اس میں بہت اچھا لگتا ہے اس کو ہم سارا پھیلا دیتے ہیں ہم نے اچھی طرح سے اس کے اوپر پتلا پتلا آلو کی جو فیلنگ ہے وہ پھیلا دی ہے اور اس کو ہم نے بہت موٹا نہیں لگانا کیونکہ اس کو ہم نے پیڑا بنانا ہے اب ایک سائٹ سے ہم اس کو فولڈ کرنا شروع کریں گے کورنر سے جیسے ہم پراتھے بناتے ہیں اسی طرح سے اس کو ہم بلکل ایزیلی اس طرح سے فولڈ کریں گے ایسے یہ دیکھیں اور اس کو ہلکے ہاتھوں سے تھوڑا سا لمبا کر لیں گے اس طرح اور اس کے اوپر ہم نے مکھن لگا دینا ہے مکھن سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اور بہت یہ خستہ نانگ تیار ہوتے ہیں اس طرح سے اب اس کو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ہم نے فولڈ کرنا ہے اسی طرح اس کے اور رنگ بنا لیں ایسے جیسے ٹائر کی شیپ میں اس کو ہم نے ہلکے ہاتھوں سے فولڈ کرتے جانا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا تیار ہو گیا ہمارا ایک پیڑا اس کو ہم نے اس طرح سے بنا کے باقی پیڑوں کو بھی دس منٹ کے لیے ریس دینا ہے ان کو ہم نے دس منٹ کے لیے ریس دینا ہے اس کے بعد اس کو بیل کے ہم بنائیں گزر چکے میں ہیں ہم نے اس کو ریس دیا ہے اب اس کو ہم تھوڑا سا ہاتھوں کی مدد سے پھیلا لیں گے اور پھر اس کو ہم ہلکا ہلکا بیل بھی سکتے ہیں اور اگر آپ بیلنا نہ چاہیں تو آپ ہاتھوں سے اس کو پھیلاتے جائیں تھوڑا سا میدہ ڈس کر لیں گے اور اس کو ہم اس کو ہم نے بہت زور سے نہیں بیلنا ہلکے ہاتھوں سے بیلنا ہے اس طرح سے اور یہ جو پراتھے ہوتے ہیں افغانی فتیر یہ بہت پتلے نہیں ہوتے اس طرح سے اس کو ہم بیل لیتے ہیں جہاں سے تھوڑا سا اگر کوئی نکل رہا ہے تو اس کو ہم سیٹ کر لیں گے ہاتھوں سے ہی ایسے اب اس سٹیج پہ ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ہم نے ایک کانٹے کی مدد سے تھوڑا سا پرک کرنا ہے تاکہ اس میں بابلز نہ بنے اور ایر نہ آ جائیں تو یہ میں آپ کو دو طریقوں سے ہی بتا رہی ہوں اوان میں بھی بتانا چاہتی ہوں اور ویڈاؤٹ اوان بھی تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جب دل کریں آپ جس طریقے سے چاہیں بنا سکتے ہیں یہ میرے پاس ایک بیکنگ ٹری ہے اس کو ہم مکھن سے یا آئیل ڈھی سے گلیز کر لیتے ہیں اس طرح سے اب یہ جو ہم نے بنایا ہے پراثہ اس کو اس کے اوپر ہم ایسے ڈال دیں گے اس طرح ڈال کے اس کو ہاتھوں سے تھوڑا سا ہم سیٹ کر لیتے ہیں اب اس کے اوپر ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر ہم نے جو دودھ لیا تھا یہ یہ تھوڑا سا اس کے اوپر ہم برش کر دیں گے تاکہ اس کی جو سرفیس ہے وہ سوفٹ رے آپ نے دیکھا ہوگا جو نان بھائی ہوتے ہیں تندوروں پہ وہ تھوڑا سا اس کے اوپر دودھ ضرور لگاتے ہیں تاکہ میں اوپر میندل شیف پہ رکھ رہی ہوں اس کو اس کو ہم پندرہ منٹ بار دیکھیں گے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں ڈھککن والا فی پین لے رہی ہوں اس کو ہم مکھن سے اندر سے گلیز کر دیں گے ڈھککن کی وجہ سے یہ اندر سے اچھی طرح رائز کرے گا نان اور خستہ تیار ہوگا اس کو اب ہم ایک سائٹ پہ کر دیں گے اب ہم ایک اور پیڑا لے کے اس کو ہم نے بیل لینا ہے تھوڑا سا میدہ ڈس کرتے ہیں اس کو بھی ہم ہلکے ہاتھوں سے بیل لیں اور پین میں اس کو بھی ڈالیں گے اس کو ہم نے گلیز کیے وے پین میں رکھا ہے اس کے اوپر بھی ہم ہلکے سا ٹاکس ڈال دیں گے اس طرح سے اور اس کے اوپر بھی ہم ڈالیں ہلکا سا دودھ لگا دینا ہے تاکہ یہ اوپر سے صوف تیار ہو پلٹیں گے تاکہ یہ اچھ طرح سے ایک سا سا پلٹیں گے پھر اس کو ہم ٹرن کریں گے اور اس کے اوپر ہم مکھن بھی لگائیں گے اب یہ پندرہ میں گزر چکے ہیں مکھن اس کو ہم ہلکا سا اس کے اوپر مکھن لگائیں گے اور پھر اس کو ہم پلٹیں گے اس طرح سے ہم نے مکھن لگا کے اس کو پلٹا دینا تاکہ اس کی جو دوسری سائد ہے وہ بھی تیار ہو جائے دیکھیں کیا زبردست پھول رہے ہمارے افغانی نان اب اس سائد پہ بھی ہم اس کو دس میں میڈیم ٹو لو فلیم پہ پکائیں گے اب یہ دیکھیں کتنا خوبصور جو ہم نے آون میں رکھا تھا نان یہ دیکھیں نیچے سے کتنا خوبصور کلر آگیا اب اس کے اوپر بھی ہم نے مکھن لگانا ہے تاکہ یہ اوپر سے بھی اس کی اچھی طرح سے سرپیس جو ہے وہ لال ہو جائے اب یہ دیکھیں کیا خوبصورت ہمارے افغانی فیٹرز تیار ہو چکے میں ہیں آلو کی فیلنگ والے اب ہم اس کا فلیم آف کر دیں گے یہ دیکھیں کیا زبردست اس کے پر کلر بھی آگیا ہے اور کتنے خستہ اور مزہدار تیار ہوئے ہیں اور یہ بہت زبردست ریسپی تیار ہوئی ہے اس کو آپ ضرور ٹرائے کریں گھر پہ سب بچے بڑے اس ریسپی کو پسند کریں گے اب ان کو ہم بی شاوٹ کرتے ہیں یہ ہمارے مزہد دار آفغانی آلو کی فیلنگ والے فیٹس تیار ہو چکے ہیں اس ریسپی کو آپ گھر پہ ضرور ٹرائے کریں یقیناً یہ ریسپی آپ کو بہت اچھی لگے گی اس ریسپی کا کمنٹس میں فیڈ ڈیویویوییویویویویویویویوییویویوویویویویویویویویویویویویووییویوویویووییوویویویوویویوویویوویویوویویوویوویوویوویوویوویوویوویویوویوویویوویوویوویوویویوویوویویوویویوویووویوویویوویوویووویوویووویویووویوویوویوویوویوویویویوویویوو موسیقی